اسلام علیکم آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاپو تو آج جو کچھ ہوا ہے نا میرے ساتھ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو پہلے مرضی سی میرا دل کا رہا تھا کہ کچھ اور نہ بناؤں سوچ سوچ کے نا کیا بناؤں کیا بناؤں تو یہ جاتی ہے میری بیٹی جاتی ہے کاؤں پار تو یہ بولتی ہے کہ میرا دل ہوتا ہے جب آپ کوئی میری فیوریٹ چیز بناتے یا نا تو میرا دل ہوتا ہے کہ میں کاؤں پار نا ساتھ لے کے جاؤں تو جیسے پیزے ہوگے پاسٹا ہوگیا لزانگا وغیرہ تو آر روز تو یہ نہیں بندہ بنا سکتا نا پھر مجھے اپنے لئے پھر الگ بناؤںنا پڑتا ہے یہ وہ تو تین تین چیز ہیں نا میں نہیں بناتی میرا دل ہوتا ہے جو کچھ میں بناؤں نا تو امسہ بناؤں وہ ہی کھائیں تو چلائیں میں آپ کو نا دکھا رہی ہوں کہ آج یہ کیا ہوا ہے آج پھر میں نے یہ بنایا ہے پاسٹا ٹھیک ہے تو یہ اب وہ لے کر جائے گی کاؤں پار یہ اس کے لئے بنایا ہے لیکن کھائیں گے ہم سب ایک ان کے ابو کو چھوڑ کے باقی نہ سب کھائیں گے یہ سوس میں نے اس کے اندر مکس نہیں کیا آپ لوگوں کو دکھاؤنا تھا تو اس لئے جو سوس میں یوز کرتی ہوں نا میں نہیں خیر کرتی میری بیٹی نہ یوز کرتی کرتی ہے تو اس کو نا یہ سوس بہت اچھا لگتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی اس کو نا تھوڑی دیر اوپر چیز ڈال لیں گے تو آون میں رکھیں گے ٹھیک ہے تو اس ٹائم نا میں تھوڑی اور بیزی ہو جاؤں گی کیونکہ مجھے ان لوگوں کے لئے نا بنانے پٹیٹو بیجی وہ بھی لے کر آئی ہوں تو ان کو میں نے فرائی نہیں کرنا ہے ان کو میں نے بنانا ہے آون میں ٹھیک ہے تو اب بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ جو سوس ہم لوگ یوز کرتے ہیں نا تو وہ سوس کا تھوڑا سا نا آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ سوس ڈال کے نا تو اس کو پہنچ منٹ کے لیے پہنچ سات منٹ کے لیے نا اول میں رکھنا ہے یہ والا سوس ہے اوپر لکھا ہے فاسٹا بیک ٹھیک ہے یہ شیشے کے جار میں دو لے کر آئی ہوں ایک تو میں نے یہ ڈال دیا ہے نا یہ جو آپ کو دکھایا ہے نا یہ فل ہے اس کو میں اب بھی ڈال لوں گی یہ آپ کو دکھانے کے لیے ڈال آئے یہ اتنا مزے کا ہوتا ہے آپ لوگ بنانا ٹھیک ہے گھر پر ضرور کھونا یہ سوس ڈال کے یہ میرے بچوں کا فیورٹ سوس ہے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کرنا ایسی چیزیں بچوں کی فیورٹ ہوتی ہیں کیونکہ ایسے تو روٹی تو یہ کم ہی کھاتے ہیں تو سالن بھی میرے گھر میں بنتا ایسا نہیں ہے وہ بھی کم بنتا ہے کیونکہ یہ کھاتے نہیں ہیں اور پونی ڈال دو تو تین چار دن تک وہ ختم ہی نہیں ہوتا پھر مسئیبت پڑتی ہے پھر سوچتی ہوں کہ اس کو پھینک دوں اور پھینکتی ہوں جب چیزیں تو پھر غریب یاد آ جاتے ہیں کہ آئے ہمارے بین بھائی اتنے زیادہ ہیں جن کو کھانے کو ملتا نہیں ہے تو چیز پھر وہی بنو جو پھینکنی نہ پڑے قسم خدا کی مجھے پھینکتے ہوئے بڑے ہی دل میں الجن ہوتی ہے اور ظاہر اللہ نے سب کچھ دیا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی نا کہ ہم چیزوں کو ضائع کریں اور ایسے ایسے نا ان کا مقالت فائدہ اٹھائیں کہ اب ملا ہے کھانے کو تو چلو ضائع کر دو تو آپ لوگوں کے جو کچھ بھی گھر میں ہوتا ہے اب وہی بنا کر نا کھا لیا کریں اب سردی بھی ہوگی یا بارش بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو باہر نکلیں گادل ہی نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اوکے جی پھر اللہ نے ماللہ ہے خدا حافظ خدا حافظ